اسلام علیکم معترم ناظرین و سامین موبائل کے سکرین پر اس وقت یہ جو خوبصورت تصاویر مدرسے کی آپ دیکھ رہے ہیں یہ خوبصورت تصاویر مدرسے کی جو ہیں یہ بہار کی ایک مشہور و معروف جگہ ہے زلہ سپول زلہ سپول کا ایک مشہور و معروف ادارہ ہے جس کا نام ہے جامیت القاسم جامیت القاسم یہ حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمن عثمانی رحمت اللہ علی کا قائم کردہ ادارہ ہے وہ اس کے بانی تھے حضرت تو اس دنیا میں نہیں ہے انتقال ہو چکا ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے درجات کو بلند فرمائے لیکن ان کا لگایا ہوا یہ شجر ان کا لگایا ہوا یہ ایک درخت ہے جو ما شاء اللہ دن بدن ترقی کر رہا ہے یہ وہاں کی تصاویر ہیں دراصل جامیہ کے آفیشیل اکاؤنٹ پر تحریر کیا گیا ہے لکھا گیا ہے وہاں کی رپورٹ ہے کہ جامیت القاسم میں محرم الحرام کے روزہ افطار کا روح پرور منظر بیہار کی ممتاز دینی درستہ جامیت القاسم دارالعلوم علیہ السلامیہ زلہ سپول میں یوم آشورہ کے موقع پر روزہ افطار کے روح پرور اور ایمان کو تازی بخشنے والے مناظر کی ایک جھلک پیش خدمت ہے سامین آپ کو بتا دیں کہ جامیہ میں ہر سال یوم آشورہ کا روزہ رکھا جاتا ہے جیسا کہ تحریر میں لکھا ہوا ہے افیشیل اکاؤنٹ پر طلبہ اور اساتذہ میں اس کا خوب احتمام کیا جاتا ہے خوب احتمام ہوتا ہے یوم آشورہ کے روزہ کی حدیث پاک میں بڑی فضیلت آئی ہے اس روزہ کی برکت سے ایک سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں لہذا نو محرم الحرام چودہ سو چھالیس ہجری کو جامیت القاسم دارالعلوم الاسلامیہ کے طلبہ واساتذہ نے روزہ رکھا جامیہ میں فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دو روزوں کا احتمام کیا جاتا ہے اس موقع پر جامیہ الامام محمد قاسم النانوتوی میں روزہ افطار سے قبل پرسوز دعائیں مانگی گئی ملک میں امن و سلامتی اور جامیت القاسم کے تمام محسنین و معاونین کے لئے خصوصی دعاوں کا احتمام کیا گیا اللہ پاک جامیت القاسم اور اس کے ملک و بیرون ممالک میں موجود تمام محسنین اور معاونت کرنے والوں کو لمبی عمر اتا فرمائے اور سلامت رکھے اپنی بے شمار برکتوں سے ان کا دامن بھر دے آل اولاد کو خوشیہ مقدر فرمائے آمین آگے وہ اپیل کرتے ہیں کہ ایک درخواست ہے ملت اسلامیہ سے کہ آپ بھی جامیت القاسم کی تحریک کا حصہ بنیں اور اپنا تعاون پیش کریں جزاکاللہ خیرہ